موسیقی 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 کو یہاں کے لوگوں نے اب بھی قابل اعتبار اور قابل حروسہ سمجھا کیونکہ چودہ میں سے گیارہ نشستیں جب انتخابات کے نتائج آئے تھے تو پھر دس نشستیں پی ایم ایلن کو ملی تھی چار پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی لیکن بعد میں دب دوبارہ گنتی ہوئی تو خوادہ سعاد رفیق والی جو سیٹ تھی وہ امران قان صاحب کو لوس کرنا پڑی خوادہ سعاد رفیق صاحب کو فتحیاب قرار دیا گیا تو گیارہ سیٹیں مجموعی طور پر اب بھی اس شہر سے پاکستان مسئلنک دون کے پاس ہیں یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایسا اب تک کیا کیا ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں ان پروجیکٹس کو لے کر ان عوامی کاموں کو لے کر جو عوام کو رلیف دینے جا رہی ہے یہ جو رلیف دیج کی ہے ان رلیف کو دے کر وہ اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اترے گی اور پتائے گی کہ ہم نے یہاں پر کام کرائے ہیں اور ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے چیران عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ موجودہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ کرپشن کرتی رہی پاکستان ان کا قرضہ ان حکومتوں کی ویدہ سے بڑا پاکستان کے مسائل ان حکومتوں کی ویدہ سے بڑے اس کو ثابت کرنے کے لیے پچھلے دو سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا اسمان بزار کو جب اس سومے کا وزیر اعلا بنایا گیا تو بہت سوالات اپوزیشن کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے سوالات اٹھے اب تک اٹھ رہے ہیں ہر تین سے چار مہینے بعد ہم خبر سنتے ہیں تو اسمان بزار صاحب جا رہے ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے عریم خان صاحب آ رہے ہیں خریشی صاحب کو کوئی گروپ آ رہا ہے جہانگیر درین صاحب اپنے گروپ بنانے کے بعد سے اب تک ہو رہی ہے ابھی گندشتہ دنوں بھی ہم نے صدا عمران خان صاحب کو یہاں آنا پڑتا ہے لاہور آنا پڑتا ہے یہ پنجاب کابینہ کے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے عثمان بزار سے ملاقات کرنی پڑتی ہے اور پھر تھپ تھپ ہی دینی پڑتی ہے اور پھر ایک بیان آتا ہے کہ عثمان بزار کہیں نہیں جارے وہ وسیم اکرم پلس ہے اس وسیم اکرم پلس نے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر پاکستان مسلمی گنون کے قلعے کو اب تک کیا دیا یہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے پی ٹی آئی سرکار نے اب تک کیا کیا ہے کیونکہ ہم نے وزٹ کیا یہاں پر آہ مراکی بھی کیے لوگوں سے بھی ابھی ہم بات کریں گے لیکن ہم نے جو پرسنلی یہاں پر وزٹ کیا اس سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ مسلمی گنون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہوتیلز میں نان بائی اسوسییشن کے جانب سے قیمتیں بڑھائی گئی تھی تو لوگ پریشان ہوئے تھے کرونا وائرس کے بعد جو لوگ ڈاؤن ہوا اس سے لوگ پریشان ہیں اور اب گو کے لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کافیت تک لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا لیکن یہاں کی عوام اس کے حق میں نہیں ہے دودھ کی قیمتیں اور جو ذریعہ جناس کی قیمتیں ہیں وہ ویگر شہروں کی طرح یہاں کی عوام کی بھی پہنچ سے دور ہیں تو پی ٹی آئی سرکار سے اب آنے والے دنوں میں دو سال کے بعد اب جب اگلے تین سال باقی ہیں کس حد تک امیدیں باقی ہیں اور کیا عثمان بزار پنجاب کو واقعی پانچ سال تک رول کریں گے اور اگر وہ رول کریں گے تو وہ اب اگلے تین سالوں میں بدلے ہوئے عثمان بزار نظر آئیں گے یا یہ جو دو اخری عمران خان صاحب کا دورہ لہور تھا اس لہور اس دورے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب سے کابینہ کے عراقین ہیں انہوں نے شکوے شکایات کیے ہیں عثمان بزار صاحب کے خلاف کے کلیور نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے عمران خان صاحب نے عراقین کے سامنے تو ان کی سرزنیش کر دی بتایا ہے کہ آئندہ شکایت نہیں ملنی شاہی بزار صاحب لیکن جب ان سے ون آن ون ملاقات کی تو انہوں نے ثبتہ بھی دے دی یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ عثمان بزار جسی یہاں کے لوگ سیٹسپائے نہیں ہے یہاں کی پارٹی کے پیٹی ہے کہ اپنے لوگ سیٹسپائے نہیں ہے انہیں عمران خان صاحب ان پر کب تک بھروسہ کرتے رہیں گے اگر پنجاب سے اپنا ووڈ بینک بچانا ہے تو لاہور کو فتح کرنا بہت ضروری ہے اور عثمان بزار صاحب کو وسیم اکرم پلس منانے پر عمران خان صاحب تلے رہیں گے یا پھر یہاں سے کوئی ایسا ایکٹیف چہرہ لائیں گے جو شہباز شریف صاحب کا متبادل ہو سکے اب بہرحال یہاں کی عوام کیا کہتی ہے مختلف مارکیٹس کا وزٹ کریں گے لوگوں سے جانیں گے کہ کیا وہ واقعی میں پی ٹی آئی سرکار کی کارکردگی سے نا خوش ہیں ناراض ہیں یا پھر مطمئن ہیں پر امید ہیں مجھے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم لاہور کی عوام سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی میں دو سالوں میں تبدیلی لا سکی ہے یا نہیں اگرے کے بعد موالکم بیک لاہور کی مشہور انار کلی مارکیٹ میں ہم موجود ہیں یہاں پر بات کریں گے عام عوام سے کہ لاہور کی عام عوام عوام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کتنی مطمئن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گا اسلام علیکم حالیکم اسلام دو سال ہو گئے عمران خان صاحب کو حکومت میں آئے وے پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی وزیراعلا بنے وے آپ لوگ مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس سے بلکل الحمدللہ میں بلکل مطمئن ہوں پاکستان مسلمی نونوالے تو بہت تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ظاہر ہے مخالف کرتے تو ہے نا مخالفین ہیں وہ کریں گے بلکل کریں گے لیکن وہ کوشش تو فل کر رہا ہے نا اپنی جو حالات ہے پاکستان کو اسے سیٹ کر ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا یعنی کہ لاہور کے لوگ اس امید رکھتے ہیں کہ اگلے تین سالوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گے اگر پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے انشاءاللہ ضرور ہوں گی اللہ سے امید رکھے اور ان پر ڈرسٹ رکھے ضرور ہوں گی ضرور چیزیں بہتر ہوں گی لاہور کے لوگوں سے بات کریں گے آپ لوگ گورنمنٹ پرفارمنس سے بتائیں گے دو سال ہو گئے امنام خان صاحب کو حکومت میں آئے ہوئے مطمئن ہیں وہ تو چلے ہی جائیں تو اچھا ہے وہ پہلے تو خاتون نے تعریف کی تھی اس کے بعد میں لوگ ناراض نظر آئے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امنام خان صاحب چلے جائے تو اچھا ہے اگلے تین سالوں میں بھی انہیں امید نہیں ہیں پاکستان دیلیک انصاف کی حکومت سے کہ وہ مطمئن ہیں اسلام علیکم سر سر دو سال ہو گئے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آئے ہوئے آپ سٹسوا ہیں نہیں کیا کیا بجا ہے؟ بجا یہ ہے کہ بہت سے آپ خود ہی آپ دیکھ لو پنجاب میں جب کا وہ نون لیک کی قومت گئی ہوئی ہے اس کے بعد کچھ کوئی ایسا منشوبہ نہیں ہوا جو ہمیں نظر آتا ہو وہ تو نون لیک میں تو یہ تھا نا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہمیں سرکوں پر نظر آ رہا تھا عوام کے لیے آ رہا تھا تو اس قومت میں کوئی پروجیکٹ نہیں آ رہا بس یہی آ رہا ہے کہ سبر کریں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ وغیرہ اس لیے ابھی نہیں دے پا رہے کہ تھوڑا سا پاکستان مسائل میں جکڑا رہا ہے اور ان مسائل سے باہر نکل کے ہم پروجیکٹ آغاز کریں گے پنجاب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دی ہے کون سا یا میں آپ نے سنے ربی دیکھیں ایک نیا شہر بنانے لگے لہور کے برابر میں دبائی ترس کا اس کو اس منصوبے پر شہباز شریف صاحب نے عثمان بزار صاحب نے بقاعدہ طور پر دستخط بھی کر دی ہے یہ تو اچھی بات ہے دیکھیں گے ہم پہلے میٹرو تو مکمل کر لیں یار میٹرو پہ تو ابھی ابھی اگلے ڈیر سے دو مہینے میں میٹرو سٹارٹ میٹرو ٹرین کی بات یہ دیر سے دو سال کو ڈیر سے دو مہینے نا کو چلے آپ ایسے ناراض نظر آ رہے ہیں حکومت سے ایک آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں مسئلہ بھلا گیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی دوسری ٹینشن پہلے ہی دے دیتی ہے تو میں آپ تو جوب کر رہے ہیں نا اس شعب پہ میں کر رہا ہوں آپ میڈیا میں کر رہے ہو آپ مجھے بتاؤ کہ جوب والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جس کی اپنی شعب نا آج کل وہ دار ہو ٹھیک مارا ہے جوب والے کوئی ویلیو نہیں ہے گورمنٹ کہہ رہی ہے پر امید رہے ہم سب چیزیں ٹھیک کر دیں انشاءاللہ قبر میں ہی امید ہوگی آپ تو کس یعنی کہ تین سال حکومت کے باقی ہیں آپ نہیں سمجھتے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی معاملہ ٹھیک ہو یار اصل پہ ہو جائے گی امید مجھے بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ ان کے اوپر قرم کرے اگر ان کی نیتیں اچھی ہو تو نیت تو نیت ہی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک یا حکمران لوگ کی موجود ہے حکمران لوگ یار نیت تو لگ تو جیسے آئے تھے ویسے تو نیت مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی دیکھ آپ جیسے اللہ آج جا رہے ہیں تو مجھے نہیں نیت لگ رہی ہی دوزار تیریس کے اندخابات میں پی ٹی اے پنجاب سے جی جائے نہیں میں اچھکی لائے بتائیں دو سال ہو گئے امران خان صاحب کو پنجاب میں حکومت بنایا ہے اسمان بزار صاحب وزیراعالہ گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے کچھ بھی نہیں اچھا ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے یا کوئی تبدیلی نہیں ہے نہیں کوئی تبدیل مہنگائی بھی نہیں مہنگائی پہلے بھی تھی مہنگائی آپ بھی ہے ابھی دو یہ یہ امران خان صاحب اور عثمان بزار صاحب تو کہتے ہیں کہ پہلے والی جو حکومتیں تھی ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اپنی کماتیں اپنی کھاتے ہیں اگلے تین سال ابھی باقی ہے امران خان صاحب کے بعد آپ سمجھتے ہیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کرم کریں اللہ بچھوڑا ہے ہم نے بس انہیں لگتا ہے چیزیں ٹھیک ہو دیں گی سامالی کماتی دو سال ہو گئے مران خان صاحب کو حکومت میں آئے ہوئے حکومت ٹھیک چل رہی ہے بہت اچھی چل رہی ہے اور یہاں پر لوگ تو مہنگائی کے شکوے کر رہے ہیں بہت اتھی چال رہی ہے کبھی تو حلال بہتر ہوں گے ابھی تین سال ان کے بعد باقی ہیں چیزیں دو سال ہو گئے پنجاب میں پی ٹی آئی سرکار کو آئی تبدیلی آئی ہے کچھ بھی نہیں آیا بھائی مہنگائی ہو گئی اور کچھ بھی نہیں آیا حکمران تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں انجاب بھی آگے بڑھے گا پاکستان بھی آگے بڑھے گا سارے یہی کہتے ہیں بڑھتا کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی بڑھ جاتی گریب کی تنگھانی بڑھتی اب آپ پور امید ہے امید پہ تو دنیا قائم ہے اس حکومت سے نہیں بلکل بھی نہیں کہ اگر مقابلہ کریں پی ایم ایلین ورزز پی ٹی آئی کس کو ووٹ دیں کسی کو بھی نہیں بلکل بھی نہیں کہ انسان ایک چیز کو استعمال کر کر کے یا پکت پکت کے حال پر چھوڑ دو اچھا اب 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 اتنے اتنے ناؤمید ہو چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ووٹ ہی نہیں دوں گا بلکل بھی نہیں لینے ٹھیک ہے لوگ آئیسا آئیسا اس سسٹم سے ناؤمید اور مایوس ہوتے جا رہے ہیں ہم اور لوگوں سے بات کریں گے کچھ دکانداروں سے تاجروں سے بھی یہاں پر بات کریں گے لاہور کی مشہور انار کلی مارکیٹ ہے یہاں پر کافی زیادہ امومی طور پر رش بھی ہوتا ہے آج بھی رش ہے لیکن اتنا زیادہ رش آج نہیں ہے کچھ اور لوگوں سے بھائے آلکوانٹی دو سال ہو گئے مران خان صاحب کی حکومت بنے ہوئے عزمان بزار صاحب وزیراعلا بنے ہیں حکومت ٹھیک چلی نہیں مجھے رہی پتہ ہو بیٹا آپ پھر بھی آپ شاپنگ کرنے آئیے پہلے سے زیادہ مہنگائی ہے پہلے سے چیزیں بہتر ہیں مہنگائی تو زیادہ ہی ہے بیٹا حکومت ٹھیک چل رہی ہے ہاں ٹھیک چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے پہلے والے ٹھیک ہے پہلے زیادہ جارہ بیس سے اب تھوڑا سا مسئلہ تو ہوا ہوگا ہے نا یہ والے تو کہتے ہیں کہ پہلے والوں نے سب خراب کیا مسئلہ ان کی وجہ سے بھی خراب تھی اب بھی خوابی بیسے پہلے سے بہتر ہی ہے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی پنجاب سے جی جائے گی ہاں جی انشاءاللہ اور سے دوبارہ مران خان کو ووٹ پڑے ہاں جی انشاءاللہ سے ان کو اڈالتے ہیں لاہور کے لوگ تو کافی مطمئن ہیں اتنا زیادہ مخالفت میں یہاں پر لوگوں کے کی رائے آنی رہی ہیں آہ ہم ان سے بات کریں اسلام علیکم سر سر دو سال ہو گئے عثمان بزار صاحب پنجاب کے وزیر اعلی بنے آہ مطمئن ہے تبدیلی آئی تبدیلی ایسے دیکھنے میں تو ابھی کوئی نہیں لگ رہی لیکن امید ہے کہ اچھے ہو کمپیر ٹو پی ایم ایل این بہتر ہوں ابھی تک تو کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا کیا کہ مہنگائی اتنی ہوگی پہلے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی چاہیے ایک اہم سوال مہنگائی ہو گئی وہ ٹھیک ہے اب دو ازار آہ تئیس میں تو انتخابات ہوگی اگلے جو جب بھی انتخابات ہوتے ہیں پنجاب سے عمران خان صاحب کو ووٹ ملے گا ملے گا آپ پر امید ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے مہنگائی کا تبدیلی آ جائے گی امید تو ہے امید پہ دنیا کا ہے میں ہم بھی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں امید پہ دنیا کا ہے آپ کو بھی امید ہے مجھے تو کسی سے بھی امید نہیں ہے جو بھی آ رہا ہے سب کچھ اپنے ہی کہا رہے ہیں عوام کا تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا باقی میرے ازمنٹ خود میڈیا میں ہی زیادہ بہتر بتائے عمران خان صاحب تو یہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی جو پنجاب میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو تبدیلی اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ پہلے اتنے اچھے نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے ہم سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک ہو سکتا ہے کہ عمران خان کچھ کرے لیکن اب بھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ عوام کو ریلیف تے رہے ہیں ایک پنجاب میں حسن ہے ڈیموکریسی کا وہ یہ کہ ایک فیملی میں کچھ لوگ پی ایمیلن اور کچھ پی ٹی آئی اور کچھ پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے ہیں کیا آپ کے ہزبینڈ نے بھی بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس مطمئن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں بھی وہ ووٹ دیں گے پی ٹی کو آپ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے دوبارہ ظاہر ہے میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہی سپورٹ کروں گی ٹھیک ہے پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور یہاں لوگ اتنے زیادہ غیر مطمئن نہیں ہے پی ٹی ہے اسے بھائی تبدیلی آگی پنجاب میں تبدیلی آگی ہے بھائی جان بہت پیاری عمران خان اچھا بندہ ہے جو اس کے نچے وہ اس کو کام نہیں کرنے دے رہا ہے اچھا آن جی تو وہ اٹھائے نا لوگوں کیوں نہیں کام کرنے دے رہے وزیراعظم ہے بھائی وزیراعظم بچارک کیا کرے ایک بندہ تو نہیں کچھ کر سکتا نا آپ خود دیکھو جب تک سارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا یہ تو مہنگائی ہو گئی عمران خان نے نہیں کی نہیں یہ نچے کہ بندہ جو کر کے گئے نا ان کے بغترہ ہے وہ آپ تو کرپشن کے بلزامات لگ رہے ہیں بھائی وہ لگن دو جی سب پہ لگ رہے ہیں وہ تو اچھا اگلے الیکشن میں پی ٹی پنجاب سے آجے گی دوبارہ انشاءاللہ اچھا دی دوبارہ آجے گی پی ٹی پنجاب سے اگلے الیکشن میں اچھا مجھے بریک پر جانے بریک کے بعد ہم کچھ تادیروں سے بات کریں گے دکانداروں سے بات کریں گے کہ وہ کس حد تک تبدیلی سرکار سے مطمئن ہیں یا وہ بھی مایوس ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے ملکم بیک عام عوام کے بعد عام لوگوں کے بعد ہم یہاں پر دکانداروں سے تادیروں سے بات کرتے ہیں خاص طور پر چھوٹے تادیروں سے جن کی شکایت حکومت سے زیادہ ہیں کیا وہ لاہور کے تادیر مطمئن ہیں یا نہیں ہیں عام علیکم عوالیکم اسلام بھائی کام کیسا چلتا ہے کام سر آپ کے سامنے ہے زیرو کام ہے ہمیں تو مارکیٹ میں رش نظر آ رہا ہے یہ رش ہی ہے آپ مارکیٹ میں دیکھیں دکانیں فارق پڑی ہوئی ہیں کاروبار عمران خان صاحب سر یہ ایک دو کسٹمر ہیں اور ان کے ساتھ چار چار چھے چھے باجی ہیں اب وہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے بہت رش ہے یہ دکان در آپ کیمرہ میں دکھائے تو یہ دیکھیں فارق کھڑے ہیں ادھر آجئے ہیں آپ ادھر جتنی شاپس ہیں وہ فارق ہیں کیوں ہے کیوں ہے جب سے خان صاحب آئے ہیں خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے خان صاحب سے یہ حکومت نہیں چلنی ہے آگے بھی نہیں چلنی ہے پانچ سال بعد تو چھوڑی دینا اب یہ پانچ سال پورے کرنے بڑی بات ہے کیونکہ جب سے خان صاحب آئے ہیں ہر چیز کو آگ لگی بھی ہے خاص اور چھوٹا طبقہ کاروباری طبقہ مر گیا ہے آپ بلیف کریں انار کلی میں پانچ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور شاپس خالی ہو رہی ہیں سٹرال والے چھوڑ کے چلیں گے ہیں لوگ ڈون آئے ہیں کرونا کی وجہ سے کرونا بھی آیا ہے سر کرونا میں بھی ریلیف ملتا ہے نا کرونا میں بھی ریلیف ملتا ہے چھوٹے تاجروں کے بجری کے بل پہنی ہوئے سر کچھ بھی نہیں اس نے مزید خانہ خراب کرنا ہے اور مزید اور بھی آگے خانہ خراب ہی ہونا ہے بھائی دو سال ہونے والے ہیں پنجاب میں حکومت آئے ہوئے پی ٹی آئی کی ٹھیک چل رہا ہے کام تبدیلی آگئی شکر ہے تبدیلی نہیں آئے لیکن چلو آئے گا ابھی ٹائم ہے اس کے پاس اچھا یہ ٹھیک ہے یہ پہلے والے حکمان ٹھیک ہے یار یہ والا ٹھیک ہے پہلے والا تو سارا چھوڑتا ہم بھی تو چوری کے الزام تو ان پر بھی لگ رہے بھائی لگ رہے لیکن ثابت کسی نے بھی نہیں کیا نا ثابت تو ان پر بھی نہیں ہوا تو اور ہے ابھی تو ہو رہے نا وقت حدثیت اہ thus TP آب کو دیا یہاں ظلح تھا سب کا ہوگا اعتصاد سب کا ہوگا تو اعتصاد ان کا بھی ہوگا آگا چوری کے ہوگا تو اس کا بھی ہوگا اچھا یہ بتاؤ پوچھنا تو نہیں چاہیے دو دہ تیس کے علیکشن میں آپ ووٹ پی ٹی آئی کو دوگے انشاءاللہ ضرور دے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اٹھارہ کبھی پی ٹائی کو دیا تھا اٹھارہ کبھی دیا تھا تائیس کبھی دے گا اور ستائیس اٹھائیس کبھی دے گا اچھا بہی بہت بہت زیادہ پکے یہ ٹائگر سے پی ٹائی کے جو کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ تائیس اور اس کے آگے بھی بوٹ دیں گے بھائی اسلام علیکم کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا بیٹھ گیا پہلے بس پیپٹی پیپٹی ہے کچھ اچھا یہ کرونا کی وجہ سے پہلے ٹھیک چل رہا تھا ٹھیک چل رہا تھا تبدیلی آگئی تبدیلی تبدیلی ہے جناب ہمیں تو خبر ملی بھی کہ وزیراعلا چینج بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی یہ خبر تو پہلے دن سے مل رہی ہے بس اور ملتی رہے گی ساری زندگی آسی اگلے تین سالوں میں حکومت ڈیلیور کر لے گی یہ میرا خیالہ اید بہت مشکل مجھے نظر آ رہی ہے فیلال حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے تو میں آپ کو خبر نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ انہیں لگ رہا ہے کہ بکرہ اید بہت مشکل ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور اب بریک پر جائیں گے ٹھیک ہے اسمیلیہ ٹوٹی نظر آ رہی ہے ان کو لوگ اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہیں خاص طور پر کاروباری ہے دو سال ہو گئے انانتان صاحب کو حکومت میں آئے ہیں نہیں بھائی بلکل بہت ہی گندی حکومت آئی ہے بہت ہی گندی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کرنا کہ آپ پیٹرول کو لے لیں پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا ٹھیک ہے ایک دم پچیس تو نہیں بڑھ سکتے ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے نا سارا کام ٹھیک ہے آپ چینی کو لے لیں چینی والا وہ باہر بھاگ گیا سارے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرانی حکومت اچھی تھی نہیں پرانی بری بری تھی یہ اس سے بری آگئی ہے اس سے بھی بری آگئی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں کون سی چیز ٹھیک ہوئی ہے کوئی مجھے بتا دیں ریفارمز لا رہے ہیں ریفارمز ریفارمز میں یہ بولتے ہیں حکومت کا کہنا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ریفارمز میں ایسا ہی ہوتا ہے ارے بھائی 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 سے جو کھرمو ڈالر آیا ہے کہاں چلا گیا سارا پیسہ ہر پاکستانی لاکھ پتی بن جاتا کب آئے کھرمو ڈالر پارٹی ابھی پریسر ڈال رہی ہے کہ لوگ ڈال لگاؤ بھائی بلکل نہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو کہیں گے ہم اس کے اولٹ چلیں گے وہ کہیں گے وہ جو کہیں گے ہم اس کے اولٹ چلیں گے یہ سب کھا رہے ہیں اور انہوں نے کھا کے دنیا کو مار دیں انہوں نے بس اس کا کنکلین یہی ہے ناراض ہیں تاجر تاجر بہت ناراض ہیں حکومت سے کچھ کرنا ہوگا حکومت کو اس کے لیے دو سال ہوگا پنجاب میں عثمان بلدار صاحب پی ٹی آئی کی حکومت آئے ہوئے تبدیلی آگئی جی کافی تبدیلی آگئی عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا تبدیلی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہمیں بھی نظر آ جائے گی ریفارمز کر رہے ہیں نا ہمیں تو یہ تبدیلی آگئی ہے یہ ریفارمز ہوئی ہیں مثال کے طور پر اداروں میں ریفارمز کی کوشش جس کی وعدہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے میرے بھائی ٹیکس ریفارمز سب سے پہلے ایک سیکنڈ ایک سائز کے محکمے میں اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا میری گاڑی ٹرانسفر کے لیے چھ ماہ ہوئے رکی ہوئی ہے وہاں پہ ان کے پاس میٹیریل نہیں ہے اندھا دوند رشوت چل رہی ہے اندر اتنی اتنی داڑیوں والے بیٹھے برشت کھا رہے ہیں ہر بندے کا جو گاڑی کی انوائس ہے اس پہ پرسنٹیج ہے انہوں نے یعنی کہ کچھ بھی ریفارمز ہو رہی ہیں اب آپ ان ریفارمز کو دیکھ لیں کہ اس میں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ اچھی طرح سوچ یہ سسٹم تو پہلے سے ہی چل رہا تھا یہ بتائیں اس سے پہلے بھی ہم نے گاڑیاں بائکس لی ہیں ویڈن فائیو ڈیرز ویڈن ویک ہمیں گاڑی کی فائل بھی ملی ہے نمبر پلیٹس بھی فوری ملی ہے اور نمبر بھی لوٹ ہوا ہے بہت محراز ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی یقین انہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم دو سال تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں بنے ہو گئے ہیں کچھ تبدیلی نظر آئی تبدیلی تو یہ نظر آئی کہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور آٹا بلکل ایک ماہ پہلے جو فصل آئی ہے وہ بھی بہران کا شکار ہے اور کچھ ملنی پا رہا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ جو ماضی کے حکمران ہیں ان کی کرپشن قوم سمال رہے ہیں اب تک جس کی وجہ سے مہنگائی صرف یہ بات ہے اب کونسا یہ یہ بھی سب کچھ وہی کچھ اب بھی ہو رہے ہیں اچھا تو سب کچھ وہی ابھی ہو رہے ہیں اب پر امید ہیں کہ یہ حکمران کہہ رہے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے ہم تبیلی رہنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں گے کرپشن خاتم کر دیں گے تو آپ کو امید ہے اگلے تین سال حکومت کے پاس ابھی باقی ہیں ان تین سالوں میں معاملات ٹھیک ہو جائیں اگر تو یہ ملک کے لیے اچھے ثابت ہوں اگر یہ اچھا کام کریں تو کوئی وہ نام تو کسی کا نہیں لکھا کہ کوئی یہ پچھلے والے ہوں گے یا یہ والے ہوں گے کام چاہیے ملک کو ملک ہونا چاہیے ملک ہیں تو ہم ہیں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی پنجاب سے جی جائے گی مشکل ہے مشکل ہے کام کرنا پڑے گا پی ٹی آئی پنجاب میں تب ہی ووٹ ملیں گے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لوگ یہاں پر شاہ بہت زیادہ ہیں شاہب میں جلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں کی تو تاجر برادری ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی اسلام علیکم سر یہ بتائیں دو سال ہو گئے تبدیلی آگئی پنجاب میں یا نہیں آئی تبدیلی آپ کو نظر ہی آ رہی ہے بھائی پنجاب کی اندر جو جو ہے آپ بتائیں آپ کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کیسے جائے کاروبار بھی آپ کو سامنے ہی ہے جناب کاروبار ختم ہو گئے تقریبا کرونا کی وجہ سے ہو گئے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے علاق تھے کچھ کرونا نے زیادہ افیکٹ کر دیا پاکستان دائریک انصاف اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آ رہی ہے ریفارمز کر رہی ہے آنے والے دنوں میں تبدیلی آ جائے گی تین سال حکومت کے پاس اب باقی ہیں تو ان تین سالوں میں آپ سمجھتے ہیں ڈلیور کر لے گی جو انہوں نے تبدیلی لانی تھی تو وہ تو لے کر آ گئے ہیں اب یہ ہے کہ اگر تین سالوں میں جس لیول پہ پہلے اکانومی تھی اس کو واپس اسی پہ لے جائیں تو یہ ان کی بہت بڑی افرٹ ہو جائے گی کاروبار کے لیے جو ٹیکس ریفارمز اور یہ جو جو ریفارمز حکومت سامنے لے کر آئی تھی اداروں میں اسلاحات کے لیے اس کا کاروبار پر منفی اثر پڑا ہے اب آنے والے دنوں میں مصبت نتائج ہو جائیں گے کچھ کہا نہیں سکتا یہ آنے والے وقت کو تو کوئی پریڈکٹ کر نہیں سکتا پہلال تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بہت شکریہ بھائی سلام علیکم بس کام چل رہا ہے الکابل کا الکابل چل رہا ہے چل رہا ہے پہلے والے بہتر تھے حکمرانی بہتر ہیں پہلے والے بہترین تھے یہ والے تو فارگ ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں اصل کام تو ہم کر رہے ہیں ریفارمز لا رہے ہیں ان ریفارمز میں پریشانی ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے نہیں بھائی اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی پنجاب سے جی جائے گی نہیں دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے حکومت آئے دیلی آگئی نہیں آئی نہیں آئی اور نہیں آئے گی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں بہت دیکھی ہیں حکومتیں سب سے پہلے حکومت دیکھی فیلڈ مارشل محمد ایو خان کی وہ دور پاکستان کا سنیری دور تھا جب باتا 18 روپے مند تھا مارشل لو تھا مارشل لو تھا کچھ بھی تھا سدارتی نظام تھا لو خوش آل تھے ہمیں حکومتوں سے نہیں ہمیں خوش آلی چاہیے آپ نے سدارتی نظام کی بات کی سدارتی نظام کی دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں آنا چاہیے لیکن جس میں عوام کو ریلیو ملے ملک پاکستان کو ریلیو ملے عوام کو ریلیو ملے عوام خوش ہوں عوام کا روزگار چلے عوام کو شام تک کھانا پینے کے میں اس کی ضروریات زندگی پوری ملے پرپشن تو ختم کرنی کوشش کر نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کیا روٹا وہ مار لانے کے لیے قانون سا ریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کو اپنے آپ سے خود کرنا پڑے گا کام یہ خود اپنے آپ پر نافذ کرے ریاست مدینہ والی بات بنی گالا مہر پر پرائیم منسٹر راؤس میں پھر یہ آئے گی تبدیل آپ نے کہا ووٹ دیا ہے اٹھارہ میں تئیس میں دیں گے نہیں دوں گا میں نے تو تین میں نے بعد ریجیکٹ کر دیئے تھا جب پرائیم منسٹر دوبارہ ماضی والوں کو ووٹ دیں گے آپ آگے اندھیرہ اندھیرہ اٹھاری کی ہی تاری کی ہے یہ جاید ضرور کرنا ہے آپ نے اسی طرح ہی بلکل اندھیرہ اندھیرہ اٹھاری کی ہے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں ڈیموکریسی سے مایوس ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے آئندہ بریک پر جائیں گے بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھیں ویلکم بیک خنار کے لیے کی بعد ہم موجود ہیں لاہور کے مشہود برکت مارکیٹ میں یہاں پر بھی لوگوں سے جانیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کس صدق مطمئن علیکم سلام علیکم السلام دو سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے اور عثمان بزدار صاحب پنجاب کو دو سال سے رہول کر رہے ہیں آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی آہ دیکھیں تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اپیرنٹلی کچھ چیز نظر آنے والی نہیں ہے تبدیلی جو ہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے وہ پروگرس ہو رہی ہے آداروں کے ریفارمز کے لیے سپیشلی کوویڈ نے کچھ پریک کی ہے خان صاحب کی اور بزدار گورنمنٹ کو لیکن انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آدارے جیسے پولیس میں ریفارمز آ رہے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں ریفارمز آ رہا ہے پلس پھر جو خان صاحب نے بڑے ڈیمز کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے اس سے جو آپ کا لیبر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ مستفید ہوگا اور جو ریل ریل سٹیٹ میں کام ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ تبدیلی آئے گی یہ جو تاجر مارکٹ ہے میں مانتا ہوں شورٹ ٹم ان لوگوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہوگا پرابلمز آ رہی ہوں گی ڈلے آ رہے ہوں گے فنڈز میں پرابلم لیکن ان فیوچر انشاءاللہ یہ لوگ بہت بہتر ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس سائیکل میں پیسہ آئے گا مارکٹ میں پیسہ آئے گا لوگ پراپر بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ہوں گے تو دیفینیٹلی پھر یہ پیسہ جو ہے یہ انہی تاجر لوگوں کے پاس اسی مارکٹ میں ہی ہوگا وہ پیسہ اسی مارکٹ میں ہی آئے گا پھر خان صاحب نے کیا یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ اس میں فائی پرسنٹ جو آپ کا ٹیکس ریٹ ہے وہ کم کر دیا ہے اور جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ لوگوں نے کاروبار جو بینک میں لوگوں نے پیسہ رکھایا ہوا تھا وہ اب لوگ سرکل میں لے کے آ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ جو پالسیز ہیں یہ پالسی آپ بات کریں پالسیز یہ جو ٹیکس ریفارمز جو آئی ہیں ان میں آپ کو لگتا ہے کچھ سخم ہے کیونکہ تاجر ٹیکس ریفارمز کو لے کر بہت شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں یہی بیسک مہنگائی کی جڑ ہے دیکھیں دنیا کا واحد ملک پاکستان ہی شاید بچا ہو apart from the subcontinent جتنے بھی developed countries ہیں ان میں تاجر جو لوگ ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے وہ ٹیکس پے ہی منحصر ہے جب تک یہ لوگ تاجر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو میں پھر جیسے کہہ پہلے بتا رہا تھا کہ جب لوگ ٹیکس دیں گے پی کریں گے تو یہ پیسہ بیک سیکل ہوگا لوگوں کے پاس آئے گا تو یہ ایک ٹائم لگے گا لیکن یہی لوگوں کے پاس آپ مطمئن ہیں یعنی کی حکومت کی کاری یہ جو چار سو تیراسی عرب روپے کی پنجاب میں کرپشن کا جانب بلاول صاحب لگا رہے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں یہ سب ٹھیک کریں تو یہ کرپشن پنجاب میں ہونا شروع ہو گئی وہ نعرہ جو عمران خان صاحب نے مخالفین کے خلاف استعمال کیا اب ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے کرپشن کا دیکھیں جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو پیپس پارٹی کی کرپشن تو کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پیپس پارٹی نے جتنی کرپشن کی ہے وہ اس طرح سی ہے کہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے پیپس پارٹی کی کرپشن کے چرچے تو پوری دنیا میں مشہور ہیں وہ اب خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر آ رہے ہیں کچھ دلیل نہیں جب ہوتی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کے آئے گی یہ ہمارا یقین ہے تو اس کی وجہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم میں پی ٹی آئی کا فالور ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہوگا یہ لوگ خود دیکھیں گے اس دفعہ تصویریں نہیں لگیں گی کام بولے گا خود دنشان اس دفعہ تصویریں نہیں لگیں گی کام بولے گا ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے رائی سلام علیکم تبدیلی آگئی پنجاب میں جی تبدیلی تو بس میرے بھائی جو آئی ہے بڑی امید تھی عمران خان صاحب سے کیونکہ یہ صرف ایک واحد شخص ہے کہ جو تھوڑا بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو بس صرف بچارے یہاں غریب لوگ ہیں جسے روٹی اور اس کی بس آٹے چینی کی پڑی ہے لیکن ٹیکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں بھی تئی سال یو ای میں رہا ہوں اور ٹیکس پے کرتے ہیں اتنا اتنا اور یہاں بس قانون تھوڑا سخت کریں جسے لوگوں کو اچھائی نظر آئے بس لوگ بس بچارے یہی امید کر رہے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آگے گی بلکل اگر اس طرح کریں گے تو اچھے کام تو پھر انشاءاللہ ضرور آئے گی انشاءاللہ اچھے کام کریں گے تو ضرور آئے گی ایک اور صاحب ہماری صاحب محدود ان سے بات کریں گے بھائی اسلام علیکم دو سال ہو گئے بزدار صاحب پنجاب کو میں حکومت کر رہے ہیں ان کی اپنی جماعت سے ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تبدیلی آگئی پنجاب نہیں میں تو پہلے سوال یہ ہے کہ بزدار صاحب کون ہے میں تو نہیں جانتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے وزیرحال ہیں میمبر صوبائی اسیمبلی ہیں جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور جنوبی پنجاب میں سوالے سے بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں میں میری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بزدار صاحب کو نہیں جانتے اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے جو وزیرحال ہیں اور دوسری وقت اٹیز سے پہلے تو لوگ شہباز شریف صاحب کو کی طرح نہیں جانتے تھے شہباز شریف صاحب نے اپنا نام بنایا ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے تو تبدیلی فیلال تو نظر نہیں آ رہی ہے اور جو ماضی کی حکومتوں کی جو پولیسیاں تھیں ان کو ٹھیک کرنے میں ریفارمز کرنے میں اس حکومت کا یہ کہنا ہے ہمیں وقت لگ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سب چیزیں ہم اپنے ٹینور میں پوری کر لیں گے ریفارمز لے آئیں گے تبدیلی لے آئیں گے امید ہے آپ نہیں امید تو بشک رکھنی چاہیے بلکل امید تو ہے لیکن اگر آپ دوڑ میں اکیلے ہی بھاگیں گے تو آپ فسٹ ہی آئیں گے آپ کے پیچھے ہے نا کوئی آگے ہے آپ کے باقی جتنے بھی پولٹیشنز ہیں پیچھے والوں کو تو آپ نے شکست دینا ہے ایسے تھوڑی وہ پیچھے ہو گئے آپ نے ان کو کسی طریقے سے گرل کیا ہوا ہے کسی نے نیب میں فسا ہوا ہے کسی کو آپ نے باہر بھیجا ہوا ہے تو جو نعرے لگا ہے یہ نیب کا ادارہ پی ٹی آئی نے تو نہیں بنایا تھا یہ نیب کا ادارہ بلکل پی ٹی آئی نے نہیں بنایا تھا لیکن اب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے تو وہ اس کے اندر جو اصلاحات پچھلے دنوں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں تو نیب کو تھوڑا سا گرل کی سالیں یہ بتائیں ابھی آپ کو امید ہے اگلے تین سالوں میں چیزیں معاملات بہتر ہو دیں گے حکومت تبدیلی واقعی میں لے آئے گی عام آدمی کو ریلیس مل جائے گا اگر تو منتخب نمائندگان جو ہیں وہ کام کریں گے یہ جو امپورٹڈ وزیر جو عمران خان کے آس پاس ہیں ان کے علاوہ جو منتخب نمائندگان یہ کچھ بھی غیر خانون ہی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے لیکن جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے یقیناً کسی اعتماد پہ ہی دیا ہوگا نا تو ان کو یوز کرنا زیادہ بہتر ہے پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین پاکستان کا دوسرا بڑا اور پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور یہاں کے عوام بھی پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی سرکار سے ناراض اور مایوس نظر آ رہے ہیں مگر کچھ لوگ پر امید بھی ہیں انہیں اب بھی یہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بزار سرکار پنجاب میں ڈیلیور کرے گی کچھ لوگ یہ بھی رائے تھی کہ عثمان بزار صاحب بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں بہت زیادہ شائع بھی ہیں وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے لیکن وہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور جو اکثریت ہے یہاں کی لاہور کی عوام کی اکثریت وہ ماضی کی حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم لگنون جس نے پنجاب میں پچھلے مسلسل دس سال سے رول کیا اس کو یاد کر رہی ہے اور وہ یہاں پر یہ کہتی نظر آئی کہ جس طرح ترقیاتی کام شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوتے تھے اس طرح کے ترقیاتی کام عثمان بزار صاحب کے دور میں نظر نہیں آ رہے یہاں کے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا لاہور کے لوگوں نے کہ بزار سرکار یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بتائے پنجاب کے کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں جو شروع کیے ہیں جیسے پاکستان مسلم لگنون شکوش شکایت کرتی نظر آئی کہ پنجاب کے عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے حکومت بدلہ لے رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے لاہور سے پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ منڈٹ نہیں ملا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر لاہور کا قلعہ وائٹ واش کرنا چاہتی ہے اسے مزید صحیح طریقے سے فتح کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے پنجاب میں تو گاڑے عمران خان صاحب نے لیکن اگر اسے لاہور کو بھی فتح کرنا ہے تو پھر یہاں پر ترقیاتی کام نظر آنے چاہیے یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں جو فرائی اوورز تھے جو انڈر پاسس تھے جو سڑکوں کے ترقیاتی کام تھے جو پارک کی رینویشن تھی یہ سب ماضی کی حکومتوں نے کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپوزیشن پر تنقید اور الزامات سے آگے اب تک نہیں بڑھ سکی ہے بنیادی اشیاء ضروریت جن میں چینی آٹا دودھ اور جو ذریعہ جناس ہے وہ عوام کی پہنچ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ان اہم فیکٹرز پر یقیناً غور کرنا ہوگا کہ عام آدمی کی ضروریات کو کس طرح پورا کرے اگر عام آدمی کی ضروریات کو پورا اس حکومت نے نہیں کیا تو پنجاب کو یا لاہور کو اگلی دفعہ فتح کرنے کا خواب عمران خان صاحب کا ادھورہ رہ دائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ